پچھلے دنوں شریلنکا کی بدحالی کی تصویریں ہم نے آپ تک پہنچائیں تھی لیکن ان دنوں پاکستان سے ہر دن چنتا والی خبریں سامنے آ رہی ہیں پاکستانی آوام کے لیے دو وقت کی روٹی جھٹانا مشکل ہو رہا ہے مہنگائی چرم پر ہے بے روزگاری لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں اور ان سب کے بیچ میں پاکستان میں سرکار اور سینہ کا بیروت اور زیادہ بڑھ گیا ہے پی اوکی کے گلگٹ بارٹستان میں زبردست پردرشن کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں پی اوکی کے لوگوں نے پی ام موڈی سے اس بابت مدد مانگی ہے انہیں بروسہ ہے کہ پی ام موڈی اس پریشانی سے انہیں لکال لائیں گے پاکستان میں راجلیتک اور آردھک حالات اب بہت خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگ پردرشن کے لیے سرکوں پر اتار آئے ہیں ہاتھوں میں بینر پوسٹر لے کر نارے بازی لگا رہے ہیں اور نارے بازی کے بیچ میں ہو رہا ہے ویروت پاکستان کی سرکار کا ایسے میں پاکستان سرکار اور سینہ کے بیچ بڑھتا گترود وہاں کے لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں اوپر سے مہنگائی بے روزگاری لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی جھٹانا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو سمجھ میں آن نہیں آ رہا کہ کریں تو کریں کیا ایسے میں پاکستان سرکار سے لوگ امید ہو بیٹھے ہیں پی اوکی کے لوگوں نے اب حالات بہتر کرنے کے لیے پر اتر کر پردرشن کرنے کا من بنا لیا ہے جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں زیارہ بیگ کے ساتھ اجے جانڈیال ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں اجے جو کہ لو سی لے سی پر سپیشل ریپورٹنگ وقت وقت پر کرتے رہے ہیں حالات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اجے جو حالات فلال پاکستان میں بنے ہوئے ہیں پی اوکے میں بنے ہوئے ہیں انہیں کیسے دیکھا جائے اور ان سب کے بیچ میں پاکستان سرکار اور سیرہ کے بیچ میں بڑھتا ہوا گتی روڈ جھیل رہی ہے صرف آم جندتہ دیکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس طریقے سے پاکستان میں موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں وہ صاف درشاتہ ہے کہ وہاں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے پاکستان سینہ پہلے اتیچار کرتی تھی پاکستان سرکار پہلے جزیہ لگاتی تھی مگر وہ حالات اب جو ہیں وہ اتنے بتر ہو چکے ہیں کہ لوگ اب اب گھروں میں نہیں بیٹھ رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ اترے ہیں آٹے کے لیے یا راشن کے لیے آپ کو بتا دوں کہ لوگ جو ہیں گھروں سے نکل کر اگر کوئی گاڑی دیکھتے ہیں کہ اس طرف گاڑی کوئی آ رہی ہے جو راشن لے کر آ رہی ہے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنا تک ہو چکا ہے کہ جہاں پر گوڈاؤن ہے جہاں پر ڈمپ کر کے رکھا گیا ہے اس آٹے کو اس ویڈ کو اس کے لیے لوگ جگہوں پر جا رہے ہیں تو وہاں پر سینیکوں کو تینات کیا گیا ہے پاکستان سینہ کہے کہ وہاں لوگ آئیں تو ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے وہاں آنے نہیں دینا گولیاں تک چلائے گئی ہیں یہ حالات پاکستان میں بن چکے ہیں ایکنومکل کرائسس تو ایک طرف رہا اگر پاکستان سرکار ہو پاکستانی سینہ ہو تو صرف بنیادی صوبدائیں جس میں صرف اور دال چاول آٹا آتا ہے وہ لوگ ان کو نہیں دے پا رہے ہیں اسی لیے لوگ جو ہیں اب اگر ہو چکے ہیں لوگ لگاتار سڑکوں پر نکل رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں اور ایک ہی مانگ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے انہیں جو ہے راستے کھول کر آپ کو بتا دوں جو گلگت بلتستان میں پردرشن چل رہے ہیں وہ اس چیز کو لے کر رہے ہیں کہ آپ حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے پاکستان میں یہ موجودہ حالات ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ سدھرنے نہیں بالے ہیں اور آپ بات پچھلے کچھ سمیں کی کریں تو جیسے شرلنکا میں حالات تھے ویسے اس سے بھی زیادہ برے حال پاکستان کے ہو چکے ہیں پہلے ہی سرکار جو ہے یہ کہہ چکے ہیں کہ رات کو آٹھ بجے کے بعد جو ہے آپ بجلی نہیں جلا سکتے گھروں کو مالز میں دکانوں میں نہیں جلا سکتے تو یہ ساپ درچاتہ ہے کہ ایک پاور کرائسز تھا اب فور گرین کرائسز جو ہے پاکستان میں سب سے بڑا ہوتا جا رہا ہے جو ویجولز ہیں وہ اپنے آپ میں اتنے بھیاوی ہیں کہ درہ دیتے ہیں لوگوں کو ان معصوب لوگوں کی حالت وہاں کیا ہوگی جو خاص طور پر پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں رہتے ہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پاکستان کے قبضے والا کشمیر ہے گلگل برطیستان کی بات کی جائے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر جو جمہو کشمیر کا حصہ ہے اور وہاں رہنے والے لوگ جو ہیں لگاتار گوھار لگا رہے ہیں کہ بھارت سرکار جو ہے وہ کچھ کرے وہ لگاتار گوھار لگا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو پاکستان جو سرکار کر رہی ہے کیونکہ جو سارا اناج ہے وہ آپ کو بتا دوں پنجاب جو پاکستان کا پنجاب سندھ ہے وہاں لے جایا گیا ہے وہاں کے رسوکدار لوگ جو ہیں اس کو ڈم کر کے بیٹے ہیں اگائی جو کی جاتی ہے جہاں جو سب سے زیادہ رسورسز استعمال ہوتے ہیں گلگت بالتستان اور پیوکے کے بجلی کے ان کا پیسہ جو کمائی ہوتی ہے وہ پاکستان میں لگایا جاتا ہے ان لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس چیز کو لے کر کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں آج سڑکوں پر ہیں اور لوگ مرنے مارنے پر اتارو ہو چکے ہیں آپ بتا رہے ہیں اجے کہ وہاں قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جب لگاتار بنے ہوئے ہیں تو ٹی وی سکرین پر ہم وہ پرائز بھی دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسے کھانے پینے کا سامان مہنگا ہو گیا ہے آٹا ایک سو پچاس روپے کلو ہے چینی ایک سو پچاس روپے کلو ہے گے ہوں کے لیے سو روپے دینے پڑ رہے ہیں ایک کلو کے لیے دون کی قیمت چار سو روپے پرتی لیٹر ہو گئی ہے سیلنڈر جو ایل پی جی سیلنڈر ہے دس ہزار روپے تک اس کی ریٹ ہو گئے ہیں کالا وزاری اس کی ہو رہی ہے مٹن آٹھ سو سے نو سو روپے کلو ہے جو کھانے والا تیل ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ بیس فیزی تک بڑھ چکا ہے ایسے میں حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے روزی روٹی کا سنکٹ کسی بھی دیش کے لیے سب سے بڑا ہوتا ہے اور یہی پاکستان اس وقت جھیل رہا ہے دیکھ رہا ہے